دیگر خبریں شامل کریں بہاول نگر سے بازیاب ہونے والی کراسی کی لڑکی دعا ظاہرہ کو پولیس نے سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا والدین نے ملنے کی کوشش کی تاہم دعا نے انکار کر دیا جس پر لڑکی کو سلسل ہوم بچوا دیا تھا سب کے عدالتی حکم پر بچی کے عمر کے تعلیم کے لیے اس کے میڈیکل چیفٹ بھی کروا لیے گئے سندھ پولیس نے پنجاب سے بازیاب کی جانے والی لڑکی دعا ظاہرہ اور اس کے مبینہ شہر کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا دعا نے عدالت کے استفتار پر بتایا کہ اس کا نام دعا ظاہرہ ہے اور والد کا نام مہدی قازمی ہے عدالت نے استفتار کیا کہ آپ کی عمر کتنی ہے لڑکی نے کہا وہ اٹھارہ برس کی ہے عدالت نے کہا آپ کے والد کا کہنا ہے کہ زہیر نے آپ کو اقواہ کیا ہے دعا ظاہرہ نے کہا کہ اس کو اقواہ نہیں کیا گیا وہ اپنی مردی سے زہیر کے ساتھ رہتی ہے عدالت نے استفتار کیا کہ آپ کو کہاں سے بازیاب کروایا گیا لڑکی نے بتایا کہ اس کو چشتیاں سے بازیاب کروایا گیا دعا نے کہا کہ وہ والدین سے نہیں ملنا چاہتی بلکہ زہیر کے ساتھ جانا چاہتی ہے دعا کے والد کے وکیل نے کہا کہ دعا چھارہ برس کی نہیں ہے بلکہ چودہ برس کی ہے عمر کے تعیون کے لیے تمام سرٹیفیکیٹس بھی لگے ہوئے ہیں جس سے زیرد غفار نے کہا اگر لڑکی والدین سے نہیں ملنا چاہتی تو ہم کیسے زبردستی کر سکتے ہیں والدین چھڑے ہیں پریشان ہیں مگر ہم نے قانون کو دیکھنا ہے دعا کے والد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی پریشر میں ہے عمر کے تعیون کے لیے ریپورٹ آٹھ جون کو پیش کی جائے گی جس کے بعد صورتحال کلیئر ہو جائے گی پولیس نے بلکل سپورٹ نہیں کی ایک سیکنڈ کے لیے ملنے نہیں دیا گیا ففٹی ون ڈیز کے بعد میری بیٹی آئی انہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بات سکنی کرنے دی ابھی میڈیکل کا بولا ہے میڈیکل میں آثنٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ بچی انڈر پورٹین تھی اس وقت اور میڈیکل میں انشاءاللہ وہ چودہ سال پروو ہوگی سمات سے پہلے دعا کی والدہ نے بیٹی سے ملنے کی کوشش کی تہام بیٹی نے ان سے بھی ملاقات نہیں کی دعا کی والدہ بھری عدالت میں روتی رہی لیکن دعا نے زہیر کے پیچھے اپنا موں چھپا لیا اسی جانت دعا زہرہ کی صحیح عمر کے تیم کے لیے عدالتی حکم پر اس کا میڈیکل ٹیسٹ کرا لیا گیا ہے جس کی ریپورٹ آئندہ چند روز میں محصول ہوگی ساتھی ریپورٹر قادر راشاری کے ساتھ ارشد دیکھ نائیٹی ٹونیو